تو ناظرین اکرام آج کا ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سوال ایک مومن نے مجھے ایک ہمارے اہل سنت بھائی کی ایک ویڈیو بھیجی اور اس میں انہوں نے یہ سوال پیش کیا اور جس سوال کو انہوں نے کانٹڈ کیا اسی سوال کے میں سوال کے زمن میں ہی میں اس جواب کو کوڈ کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک جو کلپ بھیجا اس میں کسی ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے جس میں ان کا پورا کلپ ہے میرا وہ پورا کلپ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے میں صرف اپنے مومن کے سوال کے جواب کی طرف ہی جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور اس کو حل کرنا چاہوں گا اور ان تک پیغام بھی پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کیا امام زمانہ کا فرقہ جو ہے وہ ہنفی ہوگا کسی نے بیان دیا ہے یعنی وہ یہ بیان دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں امام زمان کا فرقہ جو ہے مسلک جو ہے مذہب جو ہے وہ ہنفی ہوگا اور ساتھ میں موصوف یہ لفظ بیان کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی اکثر ویڈیوز میں یا کلپس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ علمی جواب علمی جواب علمی جواب علمی جواب علمی جواب سے دیا جائے اور یہ علمی جواب کی ان کی یہ گفتگو سن سن کے کوئی اس کی آخیر ہو گئی ہے تو وہاں پر ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عالم دین ہو کر یا ایک آپ مذہب کی نمندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اپنے خیال کو لے آئیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ ہنفی ہوگا کوئی روایت ہے کوئی حدیث ہے کسی کتاب میں کسی مستند کتاب میں آپ کو یا کوئی الہام ہوا ہے کہ جس میں آپ کو اپنے خیال کو ترجیح دی تو اس میں ایک تو دوسرے مومنین مشبہ شوشتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایسا دو رائے دو لائن دو ٹانگوں میں جواب رکھا جاتا ہے کہ ایک تو اپنا نظریہ اور اپنی نمندگی پیش کر دی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ دوسرے مسئلہ کے لوگوں کے لیے بھی پھر مصیبت کھڑی کر دی جاتی ہے تو ایسے اپنی خیالات سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور بہتر ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی علمی سطح کو بیان کریں اور اس کے ساتھ وہ آپ کی ججمنٹ کو مضبوط اور ایتھنٹک بنائے اور اپنی مومن کو بھی متوجہ کرنا چاہوں گا اپنی مومن دوز بھائی کو کہ کہیں کسی کتاب میں بھی کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ امام زمانہ اجد اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مذہب مسلک جو ہے وہ ہنفی ہوگا ایک اقلی ایک کومن سینس ہوتا ہے کہ انسان کی تھنک ہوتی ہے کہ وہ سوچے تو اسی کی اقلی زور پر کیا ہے کیا جو ہے وہ مسلک اور مذہب کیلئے امامت کا منصب ہے منصب امامت جو ہے تقریبا ہمارے فقہ جعفریہ میں تو یہ مسلم عقیدہ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام کا تک تمام کے تمام آئیمہ تاہرین علیہ السلام نمندہ خدا ہیں خلیفہ خدا خلیفہ رسول اللہ خلیفہ رسول خدا ہیں اور ان کا دین مذہب مسلک جو ہے وہ محمدی ہے ان کا دین دین خدا ہے ان کا اسلام اسلام خدا ہے ان کا جو حکم ہے وہ حکم خدا ہے اور ان کی شریعت شریعت خدا شریعت محمدی ہے جس کے اوپر وہ قائم و دائم ہیں اور انہی کی سیرت کے اوپر شریعت محمدی دین محمدی اسلام محمدی کے اوپر ہم قائم ہیں اور ان کی سیرت کے اوپر بھی اور ان کے حکم کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں ان کا کوئی مذہب کوئی مسلک یا کوئی بھی فرقہ کسی بھی چیز کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا ہاں البتہ یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کا جس مسلک اور جس مذہب اور جس فرقہ اور جس مکتب سے تعلق ہے تو اس مکتب کے ماننے والے جو ہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ امام علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک تمام اماموں کو ماننے والے اور معصوم اور امامن صاحب امامت کا اقرار کرنے والے اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنے والے ہیں اور چونکہ انہیں کے ہی سیرت اور نمون عمر پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کا مذہب بھی وہی ہوگا جو امام علیہ السلام کا مذہب ہوگا ان کا دین بھی وہی ہوگا جو امام علیہ السلام کا دین ہوگا ان کا جو فرقہ ہے وہ بھی وہی ہوگا جو امام علیہ السلام کا ہوگا اور امام علیہ السلام کا دین بھی دین رسول خدا ہے ان کی شریعت بھی شریعت رسول خدا ہے اور ان کا مذہب بھی مذہب رسول خدا ہے ان کا فرقہ بھی فرقہ رسول خدا ہے اور اسی کو لیتے ہوئے بارہ امام جو ہے وہ اس دنیا میں خلیفت اللہ اور خلیفہ رسول اللہ بن کر یہاں پر اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت روشد اور ان کی قابیابی کے لیے اور خدا کی توحید اور رسالت اور نبوت کا پرچار کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ ہر جگہ پر اپنی قربانیاں جو ہے وہ پیش کی ہیں اپنی اولادوں کی اپنی جان کی مال کی ہر جگہ کی اپنی ہر چیز کی اپنی قربانی کے ہوئے پیش کی ہے تو پہلی چیز یہ کہ اس چیز کی ہم جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ شرعی طور پر اپنی قیاس آپ کے ہاں جائز ہوگا یہ قیاس ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ میرا خیال قیاس ہی ہے ظاہرہاں اس کو دیکھا جائے تو ہمارے مکتب تشیعیوں میں قیاس کرنا شرعان حرام ہے ہم قیاس کو نہیں مانتے لیکن ان کے ہاں پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں پتہ نہیں کس بنا پر لیکن میں ان کو تذکر یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ کم از کم اپنے خیالات اور اپنی رائے کو پیش نہ کریں جب آپ کتابی ہیں تو پھر کتابوں کی طرف آئیں اور کتابوں سے ہی جو ہے اپنی کسی چیز کا اس بات کریں کوئی درس اخلاق تو نہیں ہے ایک مذہب کا آپ کو ایک مذہب کی نمندگی کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب اور فرقہ اور ان کے اتقادات کے اوپر آپ جب پیس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ بات کتابی ہونی چاہی خیالی نہیں ہونی چاہیے تو خیالی چیز کا کوئی جو ہے وہ کوئی حرد نہیں ہے کوئی اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ بھی بناتا رہے تو وہ اس کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے لیکن دین اور مذہب اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا دوسرے مذہب کا بھی احترام اور ان کے اتقادات کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اور یہی سیرت محمد و آل محمد بھی ہے اور سیرت انبیاء بھی ہے اور اسی سوال کے ساتھ ہم اس جواب کے ساتھ اپنے جوا آپ کو اختتام دیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نئے اگلے سوال کی طرف انشاءات کا